خیر تو ہے مریم بہن تم کچھ چپ چپ ہو مریم نے مو پھلا کر کہا بھائی شیر خان اب مجھ سے تمہاری بچی کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تم کوئی دوسری عورت تلاش کر لو میں تھک گئی ہوں شیر خان کہنے لگا مریم بہن تمہارے جیسی بہن مجھے اور کہاں ملے گی اور اب تو آئیشہ بھی تمہارے ساتھ بڑی گھل مل گئی ہے مجھے تو بڑا اتمنان ہوتا ہے کہ بچی تمہارے پاس ہے کوئی بات نہیں ہوئی بھائی بس میں تھک گئی ہوں اب تمہاری بچی کی دیکھ بال نہیں کر سکتی صاف بات ہے تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ تمہاری مہربانی ہوگی مریم نے صاف انکار کر دیا تھا شیر خان منت سماجت کرنے والا آدمی ہی نہیں تھا اس نے مریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا بہن تم نے اب تک جس پیار اور مامتہ سے میری بچی کی دیکھ بال کی ہے اس کے واسطے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ چھوٹا سا شکرانہ قبول کرو یہ تمہاری مہینے کی تنخواہ سے الگ ہے اور شیر خان نے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر مریم کے پاس چار پائی پر رکھا اور سلام کر کے آئیشہ کو گود میں اٹھائے وہاں سے نکل کر اپنے مکان میں آ گیا کوفیہ پولیس کے دو آدمی اس وقت سفید کپڑوں میں گلی کے نکڑ پر آمنے سامنے چھپ کر کھڑے تھے انہوں نے شیر خان کو مریم کے گھر میں جاتے اور پھر وہاں سے بچی کو گود میں اٹھائے نکلتے اور اپنے گھر میں واپس جاتے دیکھ لیا تھا دونوں سپاہی وہاں سے ہٹ گئے دوسری طرف کچھ فاصلے پر ایک پرانی امارت کے سائے میں ایک اور سپاہی فقیر کے ہولیے میں دیوار سے ٹیک لگائی یوں بیٹھا تھا جیسے سو رہا ہو یہ ہیڈ کانسٹیبل احمد دین تھا انہوں نے احمد دین کو ساری ریپورٹ دی اور واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر چھپ گئے جال بچ چکا تھا اور اس جال میں فسنے کے لیے رو بھی ایک رکشے میں بیٹھی چلی آ رہی تھی اتنا اسے ضرور احساس تھا کہ اس کے گھر کی نگرانی ہوتی ہے مگر اب پولیس غافل ہو گئی ہے مگر حاشم کے قتل کے بعد رو بھی قدرے چوکس ہو گئی تھی چنانچہ احتیاط کے طور پر اس نے رکشا اپنے محلے سے بہت پیچھے چھوڑ دیا اور چادر کی بکل مار کر پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی محلے کے قریب آ کر وہ محتاط ہو گئی اور دائیں بائیں اندھیرے میں دیکھتی ہوئی پھوک پھوک کر قدم اٹھانے لگی اس جگہ دو چار دکانے تھی جو بند تھی گریبانہ قسم کے مکانات تھے جن کے مکین بطیاں بجا کر گہری نیند سو رہے تھے آگے چند قدموں پر وہ جگہ تھی جہاں روبی کا مکان تھا اس گلی کے کونے پر ایک بلب لگا تھا جس کی روشنی بڑی مشکل سے نیچے فرش تک پہنچتی تھی روبی مکانوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے اور جلدی سے ایک مکان کی اوڈ میں ہو گئی اس نے گلی کے نکر پر کسی آدمی کے سائے کو حرکت کرتے دیکھ لیا تھا وہ اندھیرے میں دیوار سے لگ کر کھڑی ٹک ٹکی باندے گلی کی طرف دیکھ رہا تھا ریوالور اس نے نکال کر مضبوطی سے تھام لیا تھا سامنے والی پرانی بلڈنگ کی جانب سے ایک اونچا لمبا آدمی جھوم جھوم کر چلتا آ رہا تھا وہ کھمبے کی روشنی میں آیا تو روبی نے گوھر سے دیکھا وہ کوری فقیر ملنگ لگ رہا تھا یہ ہیڈ کانسٹیبل احمد دین تھا جو فقیر کے ہولیے میں وہاں پڑا تھا روبی نے سوچا کہ رات کے گیارہ بجے کسی فقیر کا یہاں کیا کام یہ خوفیہ پولیس کے آدمی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کسی ایسے آدمی کو گولی کا نشانہ بنانا جو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہو اور اس کا کسی گناہ انہیں مجرمانہ فیل سے کوئی تعلق نہ ہو یہ روبی کا مسلک نہیں تھا اتنا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ حاشم اور اس کے دو گنڈوں کے قتل کے بعد شیرکان کے گھر کی نگرانی پولیس نے سخت کر دی ہے اور وہ ہر حالت میں روبی کو گرفتار کرنے پر تل گئی ہے فقیر ملنگ آدمی گلی میں جا کر تھوڑی دیر بعد باہر آ گیا اور واپس پرانی بیلڈنگ کی طرف چل دیا جہاں پہلے سے ایک انسانی سایہ اس کا انتظار کر رہا تھا دونوں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے روبی وہاں سے دبے پاؤں واپس ہو گئی وہ اپنی بچی اور شیرکان کے پاس بھی ضرور جانا چاہتی تھی وہ ان دونوں کو اب اس قسم کی عذیت بخش ماہول میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ پچھلی طرف ٹیوب ویل کے قریب سے نکل کر اپنی گلی کے اکب میں آ گئی یہاں سے اس کی گلی کو جانے والا کوئی باقاعدہ راستہ تو نہیں تھا مگر ایک آہاتہ تھا جہاں کچھ مزدوروں نے جھونپیاں ڈال رکھی تھی اس آہاتے کا ایک درخت سامنے والے مکان کی اکبی دیوار سے چڑا ہوا تھا اس جگہ کو روبی نے شروع دن سے ذہن میں رکھا ہوا تھا یہاں سے ایک منزلہ مکانوں کی چھتوں سے ہوتی ہوئی وہ اپنے مکان کی چھت پر پہنچ سکتی تھی آہاتے میں خاموشی اور تاریکی تھی مزدور مرد اور عورتیں تختوں اور چارپائیوں پر وہاں سو رہے تھے روبی دبے پاؤں ان کے درمیان سے گزر کر سامنے والے درخت کے پاس آئی درخت کے تنے سے کوئی پانچ فٹ اوپر جا کر اس کی شاکھیں شروع ہوتی تھی روبی کا لڑکپن اور جوانی کا ابتداء حصہ برما کے جملوں میں ہی گزرا تھا اس کے لیے یہ ایک آسان درخت تھا اس درخت پر تو برما ہانگ کونگ کے درختوں کی طرح زہریلے سب ساپوں کا خطرہ بھی نہیں تھا پاکستان کے درخت تو روبی کو بڑے شریف نیک اور بے ضرر لگے تھے یہ بھی درخت ایسا ہی تھا اس نے اچھل کر درخت کی ایک شاکھ کو تھاما اور پھر جھول کر اس پر چڑ گئی درخت کی ایک موٹی شاکھ مکان کی چھت کے قریب سے ہو کر اوپر نکلتی تھی روبی بڑی آرام سے چھت پر اتر گئی یہاں بھی اسے کچھ لوگ چارپائیوں پر سوتے نظر آئے وہ تیزی سے مگر دبے پاؤں ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی دوسری چھت پر آ گئی یہ خالی چھت تھی اس سے اگلی چھت روبی کے مکان کی تھی وہ یہاں آ کر بیٹھ گئی اور غور سے ماحول کا جائزہ لینے لگی جب اسے وہاں کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا تو وہ گھٹنوں کے بل چلتی رات کی خاموشی اور اندھیرے میں اپنے مکان کی چھت پر آ گئی نیچے چھوٹے سے سہن میں ایک زینہ اترتا تھا روبی سہن میں آ گئی اسے اپنی بچی آئیشہ کے رونے کی آواز آئی وہ بے چین ہو کر دروازے کی طرف گئی اور آہستہ سے دستک دی اندر شیر خان جاگ رہا تھا اس نے دروازہ کھولا تو روبی تیزی سے اندر گس گئی شیر خان نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولا تم کس طرف سے آئی ہو تمہیں کسی نہ کسی نے ضرور دیکھ لیا ہوگا باہر تو چار آدمی ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں روبی نے روتی ہوئی آئیشہ کو چار پائی سے اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے پیار کرتے ہوئی بولی میں چھت پر سے آئی ہوں کیا بات ہے آئیشہ آج مریم کے پاس نہیں رہی اسے بھوک لگی ہے دودھ ہے گھر میں شیر خان نے نعمت خانے میں سے دودھ کی پتیلی نکال کر بوتل میں دودھ ڈالا اور روبی آئیشہ کو چار پائی پر لٹا کر دودھ پلانے لگی اس نے شیر خان کی طرف چہرہ اٹھا کر ایک بار پھر پوچھا کہ آئیشہ تو رات کو مریم کے ہاں ہوتی ہے اسے کیوں لے آئے تھے میں جب آتی تو وہاں سے منگوا لیتے شیر خان نے سامنے والی چار پائی پر بیٹھتے ہوئے کہا مریم نے بچی کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا ہے روبی شیر خان کا مو تکنے لگی وہ کیوں شیر خان نے اپنے سیاہ گنگریالے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کندے اچھکا کر کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں بس اس نے کہہ دیا کہ اب وہ بچی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی پھر پلٹ کر بولا ضرور کوئی بات ہوئی ہے روبی میرا دل کہتا ہے کہ مریم کو پولیس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے آج میں نے سینما سے گھر آیا تو میں نے تین چار اجنبی آدمیوں کو یہاں محلے میں منڈلاتے دیکھا ایک فقیر تو پرانی بیڈلنگ کے باہر آ کر بیٹھ گیا ہے یہ سب سی آئی ڈی کے آدمی ہیں روبی نے آئیشہ کے بالوں کو اس کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں بھی اسی لیے آئی ہوں کہ یہاں سے نکل چلیں شیر خان نے پوچھا تم نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں کہ آئیشہ تمہیں کہاں سے ملی کیا حاشم کو تم نے ہی قتل کیا ہے روبی نے شولہ برساتی آنکھوں سے شیر خان کی طرف دیکھا اور بولی تو اور کیا تمہارے باپ نے اسے قتل کیا ہے میں نے اسے مارا ہے اس کے دو گنڈوں کا خون بھی میں نے ہی کیا ہے میں ایسے ایک ہزار گنڈوں کا خون کر سکتی ہوں جو میرے جگر کے ٹکڑے میری بیٹی کو اگوا کر کے لے گئے تھے میں کیسے چپ بیٹھ سکتی تھی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جانے والی عورت نہیں ہوں شیر خان نے ہاتھ اس کے ہوتو پر رکھتے ہوئے کہا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ اس وقت تو چپ ہو جاؤ آہستہ بولو ہو سکتا ہے باہر دروازے پر کسی نے کان لگا رکھے ہوں روبی بڑھ بڑھاتی ہوئی خاموش ہو گئی اور اپنی بچی آئیشہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی بچی آنکھیں بند کر کے دودھ پی رہی تھی اسے نیند آ رہی تھی روبی نے کہا میں نے بھی گلی کے نکڑ پر دو تین مشتبہ آدمی دیکھے ہیں اسی وجہ سے میں آہاتے کی طرف سے چھتوں پر سے ہوتی ہوئی یہاں آئی ہوں چلو اٹھو اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ہم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے آئیشہ کو اٹھا لو روبی نے صدری میسیس سو سو کے نوٹوں کی دو کڑیاں نکال کر شیر خان کو دیں اور کہا یہ تم اپنے پاس رکھو راستے میں حالات کچھ بھی صورت افتیار کر سکتے ہیں میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو ان غیر یقینی خوف زدہ حالات میں چھوڑ کر اکیلی کہیں نہیں جا سکتی کم از کم تم دونوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد کہیں جاؤں گی شیر خان نے کہا نہیں روبی ہم جہاں بھی جا رہے ہیں اکٹھے رہیں گے روبی نے کہا تم ابھی تو یہاں سے نکلو ہم مکان کی چھت سے ہو کر جائیں گے شیر خان نے نوٹ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمیز کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیے سوئی ہوئی آئیشہ کو اٹھا کر کندے سے لگایا اور روبی کے اشارے پر اس کے پیچھے کوٹری سے باہر نکل آیا دونوں جھک کر زینہ چڑھ کر چھت پر آگئے دونوں بیٹھ کر آگے بڑھ رہے تھے اسی طرح وہ دوسرے مکان کی چھت پر سے بھی گزر گئے اور اب سامنے درخت کی موٹی شاک تھی سب سے پہلے شیر خان شاک پر چڑھا روبی نے سوئی ہوئی بچی کو چھت پر سے اسے پکڑا دیا وہ آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اترنے لگا اس کے ساتھ ہی روبی بھی درخت سے اتر آئی آہاتے میں ابھی تک ویسے ہی سنناٹا تاری تھا کسی طرف سے کوئی بچہ رویا اس کی ماں نے اسے نین بھری آواز میں پچکا رہا اور اس کے بعد پھر خاموش ہو گئی روبی اور شیر خان ان سوئے ہوئے لوگوں کے نیچے سے ہو کر آہاتے سے باہر نکل آئے اسی جگہ سے انہوں نے اپنا رکھ سینما ہاؤز والی سڑک کی طرف کر لیا اور جتنی تیز چل سکتے تھے چلتے ہوئے ریلوے پول کی طرف جاتی سڑک پر آ کر لکڑی کے ایک بند کھوکے کے پیچھے بیٹھ گا روبی نے سنسان سڑک کی طرف دیکھا اور کہا شیرے یہاں ہمیں کوئی رکشا ٹیکسی نہیں ملے گی چلو پیدل ہی چلتے ہیں شیر خان نے بچی کو کاندھے سے لگا رکھا تھا اسے آہستہ آہستہ تھپ تھپ آتے ہوئے بولا اسٹیشن یہاں سے بہت دور ہے ابھی کوئی خالی سواری آ جائے گی جب پانچ دس منٹ گزر گئے تو روبی بے چین ہو گئی یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے آگے چلو پل کے پاس کسی جگہ شاید سواری مل جائے وہ سڑک کے کنارے کنارے چلتے پل پر چڑ گئے یہ کافی بڑا پل تھا دوسری طرف سے یہ ایک بڑی سڑک کے ساتھ جا کر مل جاتا تھا یہاں انہیں ایک خالی رکشاں مل گیا وہ اس میں بیٹھ کر سٹی اسٹیشن کے بجائے کافی فاصلت تیہ کر کے کراچی صدر کے ریلوے اسٹیشن پر آ گئے جب تک گاڑی نہ آئی دونوں اپنی بچی کو لیے پلیٹ فارم کے ایک کونے میں پڑے رہے گاڑی کراچی سٹی سے تیار ہو کر آتی تھی جب گاڑی آئی تو دونوں اس میں سوار ہو گئے روبی چو کے ابھی تک مردانہ ہولیے میں تھی اس لئے شیر خان نے اسے اپنے مردانہ ڈبے میں بٹھایا احتیاطاً اس نے بچی اپنی گود میں لے لی تھی کہ کہیں روبی زیادہ مامتہ کا اظہار نہ کر دے اور بھانڈا نہ پھوٹ جائے اب روبی کے مردانہ ہولیے کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی مگر وہ کسی ایسی جگہ اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتی تھی جہاں اسے زنانہ کپڑے مل سکتے ہوں ٹرین کی منزل پشاور تھی سفر میں کوئی تشویش ناک صورتحال پیش نہ آئی لاہور شہر سے بھی ٹرین نکل گئی راولپنڈی پہنچی تو وہ دونوں اتر گئے یہاں سے انہیں آگے ہزارہ کی سر سبز پہاڑی وادیوں میں جانا تھا مگر سب سے پہلے روبی کو زنانہ کپڑے پہنانا ضروری تھا شیر خان اسے لے کر راجہ بازار کے ایک ہوتل میں آ گیا یہاں اس نے روبی کو اپنا چھوٹا بھائی ظاہر کر کے ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا انہوں نے کھانا کھایا بچی کو نہلا دھلا کر تازہ دودھ پلایا پھر دونوں بازار کی طرف نکل گئے ایک دکان پر سے شیر خان نے روبی کے لیے کچھ زنانہ کپڑے خریدے اور واپس ہوتل میں آ کر روبی نے کپڑوں کو تھیلے میں سنبھال کر رکھ لیا وہ ہوتل میں اپنا ہولیا نہیں بدلنا چاہتی تھی ایک رات انہوں نے راجہ بازار کے ہوتل میں گزاری اس دوران شیر خان نے مری اور اپٹابات کے درمیان کی وادیوں کی گلیوں اور دیہات کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لی تھی اگلے روز وہ ایک بس میں سوار ہوئے جو کوہ مری جا رہی تھی یہ ستمبر کا مہینہ تھا پہاڑی علاقے میں سردی شروع ہو گئی تھی صبح کا وقت تھا موسم بڑا خوشگوار تھا جو جو بس چڑھائی چڑھ رہی تھی خنکی میں اضافہ ہو رہا تھا بس میں زیادہ رشت نہیں تھا کوہ مری کے علاقے کے لوگ ہی سوار تھے پہاڑ پر سیاحت کا موسم ختم ہو چکا تھا شیر خان نے اس سارے علاقے کا نقشہ پنڈی سے ہی ذہن نشین کر لیا تھا اس نے بعض جگہوں کے نام بھی یاد کر لیے تھے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ کوہ مری زیادہ بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے وہاں ستمبر میں ہی سردہوائیں چلنے لگتی ہیں مگر نیچے وادی میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ابھی اسلام آباد تعمیر نہیں ہوا تھا کوہ مری کی آبادی میں بھی اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا بس سٹی بینک رکھی تو پروگرام کے مطابق شیر خان اور روبی بچی کو لے کر وہیں اتر گئے شیر خان کلڈنا روڈ کی طرف چلنے لگا اب روبی نے آئیشہ کو کاندے سے لگا رکھا تھا روبی نے شیر خان سے پوچھا کہ آگے کدھر جانے کا ارادہ ہے شیر خان بولا پہلے تو تمہیں دوبارہ عورت بنانا بڑا ضروری ہے وہ جگہ ٹھیک رہے گی میرے ساتھ آؤ ستمبر کے مہینے میں کوہ مری باہر سے آنے والوں سے تقریباً خالی ہو جاتا ہے کم از کم اس زمانے میں خالی ہو جایا کرتا تھا اور لوگ میدانوں میں اتر جاتے تھے کلڈنا روڈ چھوٹی سی بڑی خاموش سڑک ہوا کرتی تھی چیڑ کے درختوں میں گھیری ہوئی ایک طرف پہاڑیوں کی چڑھائی اور دوسری طرف نیچے گہری سر سبز کشادہ وادیاں جن کے ٹیلوں پر جو اور مکعی کے کھیت سیڑیوں کی طرح دور سے نظر آتے تھے سرد ہوا چل رہی تھی درختوں کے پتے جھڑنے لگے تھے خضا کا سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا شیرخان سڑک سے ہٹ کر چڑھائی پر جھاڑیوں کی طرف آ گیا وہ بچی کو لے کر وہاں بیٹھ گیا اور روبی تھیلا لیے دوسری جھاڑیوں اور چیڑ کے درختوں کے پیچھے کپڑے بدلنے چلی گئی دوستو اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ